بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی حریرت انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق سلاس وَإِن سَلَّ وَإِن سَامَ وَزَامَ عَنَّهُ مُسْلِمْ اِذَا حَدَّسَ قَزَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا تُمِنَا خَانَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو نمازیں پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف برزی کرے اور جب امانت لے تو اس میں خیانت کرے اس کو بعض لوگ الٹ کر بیان کرتے ہیں یعنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلافوردی کرتا ہے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے بات یوں نہیں ہے بات یوں ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا وہ بظاہر اللہ کے رسول کی بیعت کر کے شامل ہو چکے ہوئے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں یعنی ان کا ظاہر وہی ہے لیکن اگر تم ان کو پہچاننا چاہو تو اللہ دلوں کے راز جانتا ہے پردے نہیں کھولتا تم اس نشانی سے ان کو پہچان سکتے ہو یہ گویا ان کے بارے میں بیان ہے چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو آپ کے زمانے میں جھوٹے مومن بنے ہوئے تھے یعنی حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا ہے مطلب یہ تھا کہ جو لوگ فی الواقع منافق ہیں یعنی جھوٹ بولنے والا منافق نہیں ہو گیا گناہگار ہے فاسق ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تنبیہ کا تقاضہ کرنا چاہیے لیکن وہ منافق نہیں ہو گیا جو لوگ فی الواقع منافق ہیں وہ دوسروں کے سامنے اپنی دینداری کی نمائش کے لیے نماز روزے کا احتمام تو کر سکتے ہیں یعنی عبادات میں تو لوگوں کے سامنے کچھ نمائش کی جا سکتی ہے لیکن اپنے اخلاقی وجود کو ہما وقت پاکیزہ بنا کر نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی چونکہ اصل میں جھوٹے ہیں اصل میں دھوکے باز ہیں اصل میں اللہ کے رسول کے مقابل میں کفری اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن کچھ نمائش کر لیتے ہیں یعنی کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں شامل بھی ہو گئے مسلمانوں کی جماعت میں کچھ نمازیں بھی پڑھنی ہیں آکے آپ کے ساتھ ان کی تصویر کھینچی ہے نا کچھ مارے باندھے مسجد میں آ جاتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز تو پڑھنے ہی پڑھتی ہے اس لیے کہ اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو آدمی اور نماز بھی نہ پڑھے تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں تو یہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانا یہ آسان کام نہیں ہے تو ارشاد فرمایا کہ تم ان کے کرتوت دیکھ لیا کرو بس معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے تو اس کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں لیکن اپنے اخلاقی وجود کو ہما وقت پاکیزہ بنا کر نہیں رکھ سکتے چنانچہ اس امتحان میں لازمن ناکام ہو جاتے اور بلاخر پہچان لیے جا سکتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے ایمان و اسلام کا محض ڈھونگ رکھا ہے یہ اس روایت یا اس حدیث کا صحیح مفہوم ہے اب ظاہر ہے کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جس وقت آدمی اپنے ایمان کے بارے میں شعور کی حالت میں نہیں ہوتا یعنی اب قیامت تک بہت سے لوگ ہوں گے کہ ان کا ایمان شعوری ہے ایمان ہے سمجھ کر سوچ کر مسلمان ہیں دل سے مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو مانا ہے اللہ کے پیغمبر کو مانا ہے آخرت کو مانا ہے یہ حقیقی ایمان ہے کمزور ہو یا آلہ درجہ کا ہو لیکن یہ کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ مسلمان تھے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں ثقافتی یا تہذیبی روایت کے طور پر اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور یہ جو اظہار ہے ان کا یہ اظہار کہ اپنا نام مسلمانوں کے ریجسٹر میں لکھوا دیا رسوم کی حد تک پابندی کر لی مرتے جیتے دفن ہوتے ہوئے وہ ساری باتیں اپنا لی جو مسلمانوں نے اپنائی ہے تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ان کے معاملے میں بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جن اخلاقی پہلوں کا تقاضہ کرتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہاں ترتیب اُلڑ جائے گی یعنی یہاں ہو سکتا ہے کہ عام اخلاقیات بہت اچھی ہوں لیکن یہاں نماز پڑھانا اور روزے رکھانا آسان نہیں ہوگا اُلڑ جائے گی ترتیب یعنی ترتیب بالکل دوسری ہو جائے گی اس لیے کہ وہاں پر اپنے اس وجود کو برقرار رکھنے میں مشکل تھی یہاں اپنے مذہبی وجود کو برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے تو بات کو پہلے اس کی اصل میں جان لینا چاہیے اس کے بعد اطلاقات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تجربات کی روشتی میں سمجھے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں جو بات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی وہ صرف اتنی تھی کہ کسی آدمی کا معاشرتی دباؤ میں یا گرد و پیش کے ماحول میں عبادات جیسی چیزوں کو اپنا لینا آسان ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ اپنے وجود میں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ صداقت کا نمونہ بنے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اور اس سے تم ان منافقوں کو پہچان سکتے ہو یہ پہلو ہے جس کو یہاں واضح فرمایا ہے ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے اور وہ یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے اور یہ بڑی غیر معمولی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کے ظاہر کے لحاظ سے ان سے معاملہ کریں گے یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہمارا ایک گمان بھی ہے کوئی رائے ہم نے قائم کر لی ہے تو بس اس کو اسی تک رہنا چاہیے وہ ہمارے فیصلوں کی بنیاد نہیں بنے گی اس کو اظہار میں نہیں آنا چاہیے اس کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے چنانچہ سورہ حجرات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کہ تم لوگوں کو زیادہ گمان کرنے سے گریس کرنا چاہیے بچنا چاہیے اس لیے کہ گمان جب انسان کرتا ہے تو زیادہ تر بد گمانی کرتا ہے کیونکہ اچھا گمان اس میں تو خیر کوئی عہب نہیں ہے رکھیے آپ لیکن جس وقت گمان کرنے کی عادت پڑ جائے اور اس سے پہلے فرمایا ہے کہ تجسس کی عادت پڑ جائے یہ کیا ہے وہ کیا ہے فلا آدمی کرتا کیا ہے زبان سے کہتا ہے تو باطن میں کیا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی بد گمانیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ تعلیم دی گئی کہ بالکل ظاہر پر معاملہ رکھیں گے اسی لیے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاملات میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے یہاں چونکہ نفاق فلا آدمی فلا کے پیچھے ہے فلا فلا چیز کی سازش کر رہا ہے فلا اصل میں فلا کا نمائندہ یا ایجنٹ ہے اس طرح کی باتیں بے تکلف ہماری زبان پر آتی ہیں اور ہم ان کے فیصلے کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم کول کو دیکھیں گے ہم فیل کو دیکھیں گے تاکہ مسلمانوں کی معاشرت میں اس طریقے سے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹنا جائے وہ اپنا بھائی سمجھیں کیونکہ اللہ تعالی نے سب سے بڑی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی ہو کے رہے یعنی تمہارے اندر ایک اخوت کا رشتہ پیدا ہوا اور پھر بتایا کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم لگانا ہے وہ کول پر لگایا جائے فیل پر لگایا جائے ظاہر ہے کہ انسان اپنے باطن میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانے گا وہاں پر یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے بھی یہ نہیں کیا کہ لوگوں کے بارے میں پیغمبر کو یہ کہے کہ یہ نامزد کر رہے ہیں ہم دلوں کا حال جانتے ہیں یہ منافق ہے یہ ایجنٹ ہے یہ فلان ہے یہ نہیں کیا تو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ امتحان برپا کیے کہ یہ نمائع ہو جائے اور ان کو صدا دی جائے لیکن اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ایسی اطلاعات دیا کریں تو یہ اس دنیا میں پسند ہی نہیں کیا اگر اللہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے تو ہمیں بھی اس میں اعتیاد کرنی ہے اور صرف کول دیکھنا ہے فیل دیکھنا ہے و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین